بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر کی حادت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں میں خودی صورت فولاد شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردم ہے تو اگر تو نہیں خطرہ افتاد جنابِ اسعاد زکرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم پیارے دوستوں پہلے شعر میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنے اندر کی خودی کو لوہے یعنی فولاد کی طرح مضبوط کر لیں تو انہیں کسی بھی طرح کی حاجت کسی بھی طرح کی شمشیر کی حاجت باقی نہیں رہے گی انہیں کسی بھی طرح کی تلوار کی ضرورت باقی نہیں رہے گی اس حقیقت کو مفید بنانے کے لیے کہ شمشیر اس قوم کے حق میں بہتر ہے جس کے نوجوان اپنی خودی کو مستحقم کر لیں یعنی اپنے اندر کے نسبلین کے حصول کا جذبہ پیدا کر لیں اور اگر یہ نسبلین یہ جذبہ پیدا نہ کر سکیں تو وہ خودی وہ فولاد کسی کام کی نہیں وہ سب کچھ بیکار ثابت ہوں گے کامیابی جذبے سے حاصل ہوتی ہے محض جبکہ سامان جنگ کی بدولت کامیابی حاصل کرنا ناممکن ہے شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد دوسرے شیر میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ آج تک کسی شخص نے یہ نہیں دیکھا کہ شاہین اپنے پرواز کی وجہ سے تھک کر گر رہا ہو آج تک کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ شاہین اڑتے اڑتے اپنے پرواز کی وجہ سے تھک گیا ہو اور اس تھکن کی وجہ سے وہ نیچے گر گیا ہو اسی طرح اگر تو آج محنت کرتا ہے اور دن رات مسلسل محنت کرتا ہے تو تو بھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا اور پیارے دوستوں اس کی مثال بدر کا میدان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل اسلام کو کفار کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے بے سر و سامانی کسی چیز کی شکایت نہ کی انہوں نے بے سر و سامانی کی شکایت نہ کی انہوں نے شمشیر کی شکایت نہ کی انہوں نے گھوڑوں کی شکایت نہ کی انہوں نے ذرہ کی شکایت نہ کی اور اسی چیز کو حفیظ جالندری یوں بیان کرتے ہیں کہ تھی ان کے پاس چھ زریں دو گھوڑے آٹھ شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تک دیریں نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک ساری سادی سی کملی والے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کملی والے پر شکریہ